قدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشرکون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصبح له ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم میرے دوستو میرے بھائیو اصد صاحب آب اوپر آجیں اصد صاحب سٹیج پہ آجیں میرے دوستو میرے بھائیو سٹیج پہ بیٹھے ہماری دہائی محترم شہریار بھائی اصد قیصر صاحب تشریف لے آئے ہیں شیرانی صاحب کا بھی نام تھا قیم بیزی ہو گئے ہوں گے سابزادہ حامد رضا صاحب ان میں بھی آنا تھا آج علامہ صاحب موجود ہیں عمر بھائی ہیں بیرستر صاحب ہیں شہدانہ بی بی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال حیثن صاحب موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت خوش آمد دیکھ دو تین منت بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہمارے گیس ہیں جو سپیکرز ہیں ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے میرے دوستو آج جہای اہم دن ہے پندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو جو آج پلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ جب قرآن عظیم الشام میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہے لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہے جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیررزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیررزم ہے یہ کرسچن ٹیررزم ہے یہ ہندو ٹیررزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتا ہے اسلامیک ٹیررزم ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولوجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں کہیں گشتاقی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا جنہ خاصہ دہشت کر دیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوائم محتحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاسد میں مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوجن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈینمارک میں رسالت کے خراب آپ حضیان کوئی بکتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیذرینڈز میں یا کوئی سلمان رشتی جیسا کوئی شاہدے میں رسول وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں آل اولاد سے زیادہ عزیز ہیں بہت بڑی کامیابی ہے حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوائم محتحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوائمی انٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام آمن کا دین ہے افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کی تحافظ اور پاکستان میں دو بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان نے آمن لانے کے لیے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں جب امت مسلمہ کو کھٹا کیا عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لیے ڈرانے ایک بلک کی طرح مضبوط ہوں اور تب ہی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے جب انہوں نے اسلامی بلاک کی بات کی حرمت رسول کی بات کی ختم نبوت کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی تو وہاں عالم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا آپ کو یہ کہنا چاہتا انشاءاللہ انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے ہیں اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیراعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کے طور پہ اس عالمی فورم میں جا کے اسلام کا حرمت کا رسالت کا اور ہمارے دن کشمیر کا فلسطین کا مقدمہ لنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعوں سے